دوستو نماشکار کیا حال چالیں دوستو آج میں آپ سے کچھ ایسی نولیج شیئر کرنا چاہوں گا جو میرے مند میں کافی ٹائم سے تھا کہ میں یہ نولیج آپ لوگوں سے شیئر کروں اور آشا کرتا ہوں کہ اس پانچ منٹ کی ویڈیو کے بعد آپ کو میری یہ جانکری پسند آئی گی اور آپ بھی اپنی لائف میں کچھ انچ ہوئے پہلوں کو سمجھ پائیں گے یہ کیسے کام دیکھتی خاص بن سکتا ہے بینہ کسی سورس کے بینہ کسی فورس کے اور میں آپ کو کچھ اس کے بیچے کنسپٹ بتاؤں گا جس کنسپٹ سے میں کافی سمیسے جھوڑا ہوں اور اس کنسپٹ کا دوستو نام ہے نیٹور مارکٹنگ دوستو یہ ایک ایسا کنسپٹ ہے جس کو لوگ الگ الگ نظروں سے دیکھتے ہیں دوستو مگر میں آپ کو یقین ان ایک چیز بتا دیتا ہوں کہ یہ نیٹور مارکٹنگ ایک ایسا کنسپٹ ہے جو ایک آرڈنری پرسن کو ایکسٹر آرڈنری اچیمنٹس دلوا سکتے ہیں دوستو نیٹور مارکٹنگ کو ایک دوسرے لینگویج میں بولا جاتا ہے ڈیریکٹ سیلنگ اور اس کو اور بھی دوسری لینگویجز میں بولا جاتا ہے ریکمینڈیشن مارکٹنگ دوستو جیسے ہر ایک سٹڈی کے پیچھے ایک کنسپٹ ہوتا ہے ایم بی اے کے پیچھے ایک اپنا کنسپٹ ہے آپ دوسری کسی انڈسٹری میں جائیں گے دوسری کسی سیکٹر میں جائیں گے آئی ٹی میں جائیں گے وہاں پر ایک اپنا کنسپٹ ہے انجنیرنگ میں جائیں گے اس کا ایک الگ کنسپٹ ہے ایم بی بی ایس میں جائیں گے اس کا الگ کنسپٹ ہے ایسی جیس انڈسٹری کے آج ہم بات کر رہے ہیں اس کا نام ہے نیٹو مارکٹنگ اور اس کا ایک کنسپٹ بہت ڈیفرنٹ ہے اس کنسپٹ میں ہوتا ہے کیا ہے دوستو لیکن دوستو ایک ہر بزنس کا ایک پہلو ہوتا ہے ہر ایک بزنس میں ہر ایک بزنس کے اندر ایک پروڈٹ بنایا جاتا ہے اس پروڈٹ کو کسٹمر تک پہنچایا جاتا ہے اور اس پروڈٹ کو کسٹمر تک پہنچانے کا جو ڈسٹریبیوشن چینل ہے اس کے بیچ کے اندر کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جس کے اندر پیسہ انبولو ہوتا ہے پروڈٹ دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے ٹینجیبل اور ایک ہوتا ہے انٹینجیبل ٹینجیبل کا مطلب ہو گیا جو آپ فیزیکلی جسی کو ٹیچ کر سکتے ہیں جیسے ایف ایم سی جی پروڈٹس یا کوئی بھی پروڈٹس ہوم کئر پروڈٹس فرنیچر ٹی وی الیکٹرونک پروڈٹس ان کو آپ ٹیچ کر سکتے ہیں انٹینجیبل پروڈٹس میں کافی ساری چیزیں آتی ہیں جیسے سرویسیز فائنینشل سرویسیز مانی مارکٹ یہ بھی ایک طریقے کا پروڈٹ ہے انشورنس اس کو آپ چھو نہیں سکتے دیکھ نہیں سکتے بھر یہ بھی ایک طریقے کا پروڈٹ ہے جو کافی ساری کمپنیز بناتی ہیں اب ہوتا کیا ہے ان پروڈٹس کو بنانے والا ایک مینوفیکچر ہوتا ہے اور مینوفیکچر ان پروڈٹس کو کسٹمر تک پہنچاتے ہیں اب جو بزنس مین ہے جو مینوفیکچر ہوتا ہے ان پروڈٹس کو جو کسٹمر تک پہنچا رہا ہے اس نے ایک ڈسٹیبیوشن چینل بنایا ہو ہے اس ڈسٹیبیوشن چینل کے اندر ہی آج سارا کھیل سمایا ہو ہے اور اسی ڈسٹیبیوشن چینل ان کے اندر لوگ آم دیکھتے ہی ورک کرتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں جوب کرتے ہیں جوب کوئی ایچ آر میں کوئی پروڈکشن میں کوئی آپریشن میں کوئی مارکٹنگ میں ہے کی نہیں کوئی ڈسٹیبیوشن میں ہر اسی پروڈٹ کو یہاں تک پہنچانے کے اندر جو جو سی سیگمنٹ آتے ہیں ہم سبھی لوگ اس جو پروڈٹس کو یہاں تک پہنچانے کا ایک کوشش کرتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ آج کی ڈیٹ میں جس طریقے سے آج انڈیا میں جو انڈین اکنامی میں بزنس چلتا ہے اس بزنس کو ہم کہتے ہیں ٹرڈیشنل بزنس رائٹ ہے اب اس ٹرڈیشنل بزنس میں دیکھیں دوستوں ہوتا کیا ہے اب اس ٹرڈیشنل بزنس کے اندر ایک چیز ہے اس ٹرڈیشنل بزنس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہم لائف ٹائم ایک مینوفیکچرر سے ایک پروڈٹس کو لے لے کے کنزیوم کرتے رہتے ہیں اور کچھ میڈل مین اس چینل کا فائدہ اٹھاتے ہیں فار ایک زامپل ایک مینوفیکچر ہے جو ایک پروڈٹ کو بنا رہا ہے اب یہ پروڈکٹ ڈیریکٹ ہمیں تو نہیں آئے گا یہ پروڈکٹ پہلے کس کے پاس بھیجے گا نیشنل ڈسٹیبیوٹر کے پاس دین یہ پروڈکٹ کس کے پاس بھیجے گا ریجنل ڈسٹیبیوٹر کے پاس دین یہ پروڈکٹ کس کو بھیجے گا ہول سیلر کے پاس دین یہ پروڈکٹ کس کو بھیجے گا ریٹیلر کے پاس آپ سوچ رہے ہوں گے ریٹیلر سے یہ پروڈکٹ سیدھا ہمارے پاس آئے گا یہ پروڈکٹ سیدھا سیدھا کس کے پاس آتا پہلا ایڈویٹیزمنٹ یہ ایڈویٹیزمنٹ ایک ایسی انڈسٹری ہے جس کی آج بہت سارے لوگ اس انڈسٹری کے ثروب پیسہ کمارے ہیں اور ایڈویٹیزمنٹ ایک ایسی چیز ہے جو ان پروڈکٹس کی ویلیو کو بڑھاتا ہے اور ان پروڈکٹس کو ہائیلائٹ کرتا ہے مارکٹ میں اور اس ہی ہائیلائٹ کے ورے سے ایک اس پروڈکٹس کے اندر کسٹمر کے اندر اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے رائٹ تو یہ پروڈکٹ مینفیکچرر ہوتا ہے پروڈکٹس بناتا ہے then نیشنل ڈسٹیبیوٹر ریجنل ڈسٹیبیوٹر ہول سیلر ریٹیلر ایڈویٹیزمنٹ then کسٹمر اب ایڈویٹیزمنٹ میں آپ دیکھیں گے for an example ایک ایڈ آپ نے ٹی وی میں آج دیکھی ہوگی سردردیوں کو دور بھغائے کون سا تیل نو رتن تیل ڈھنڈا ڈھنڈا کول کول اس کی کسٹنگ کتنی آتی ہے دو روپے کا وہ پاوچ آتا ہے شاشی آتا ہے اور اس ایڈ کو کون پرموٹ کرتے ہیں ہمارے ریسپیکٹڈ امیتہ بچچن جی رائٹ اب آپ دیکھ رہے ہیں نہ تو امیتہ بچچن جی نے اس پرڈٹس کو بنایا نہ اس کے اندر انویسٹ کرا نہ اس کو ہمارے گھر پہ بیچنے آئے نہ کچھ کرا اب for example اس کو شاید ہو سکتا انہوں نے یوز بھی نہ کیا ہو مگر اس پانس سیکنڈ کی ایڈ کے امیتہ بچچن ساپ کو ہمارے کتنے پیسے مل گئے ان کروڑ ایسے یہ کہا ہے سونا چاندی چون پراش رائٹ ہے اب چون پراش جو بن رہا ہے اس کے اندر سونا چاندی سا ڈالا گیا ہے for example اس کو بھی بیچنے کے لئے اب کسی نہ کسی سیلیبریٹی کو بولنا پڑتا ہے میری جوانی کا راج سونا چاندی چون پراش for an example انہوں نے اس پرڈٹ کو یوز کیا نہیں کیا اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں بٹ ان کو اس پرڈٹ کو پرموٹ کرنے کے ان کروڑ پیسہ ملتا ہے اب دوسری اس کا دوسرا ایک پہلو دیکھئے گا for example مال لیتے ہیں سونا چاندی چون پراش ہیں اب اس سونا چاندی چون پراش میں مائی ڈیئر فرینڈ سونا چاندی کا کیا بھاپ چل رہا تھا اس سمیں 32,000 for an example میں اپ ڈیئٹ نہیں رہا تھا sorry but for example 30,000 اس کا ہے سونا اور چاندی چاندی کا الگ بھاہو ہے سونا کا الگ بھاہو ہے اب 500 گرامز کا ایک پیک میں اگر اس کا یہ 10 گرامز بھی ڈال دیں تو مائی ڈیئر فرینڈز کا یہ سونا چاندی چون پراش 500 روپے میں ملے گا 300 روپے میں ملے گا شاید نہیں اس کا ملدک کیا ہے جو ایڈویٹیزمنٹ میں یہ لوگ ان پرادٹس کو پرموٹ کر رہے ہیں ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ اس پرادٹس میں کیا ملا ہوا ہے ان کو صرف بولنے کا پیسہ ملتا ہے پرموٹ کرنے کا آپ کو پتا بھی نہیں لگتا ہمارے گھر میں امیتہ بچن جی شارو خان جی کیٹرینہ کیف جی کرینہ کپور جی ہمارے گھر میں آتے ہیں اور ان پرادٹس کو بیچ کے چلے جاتے ہیں اور ہمیں پتا تک نہیں لگ پاتے ہیں اور ہم ان پرادٹس کی ایڈ سے پربابیت ہو کے ہم ان کسچمر ان پرادٹس کو یوز کرنا شروع کر دیں ہم بچپن سے پیسٹ کرتے آ رہے ہیں بچپن سے شیمپو کرتے آ رہے ہیں بچپن سے نھاتے بھی آ رہے ہیں سب کچھ کرتے بھی آ رہے ہیں تیل لگاتے بھی آ رہے ہیں اگر آج پھر بھی ہمارے داتوں میں تھنڈا گرم لگ رہا ہے پھر بھی ہمارے سمجھ سے پہلے بال جڑ رہے ہیں پھر بھی ہمارے سمجھ سے پہلے ہمارے سکن میں جوری آ رہی ہیں پھر بھی ہمارے سکن پہ رنکلز آ جا رہے ہیں یہ ساری پرویمز ہمارے پہ پھر بھی آ رہی ہیں دوستو اس کا ملک کیا ہے جو ایڈویٹیزمنٹ میں دکھایا جا رہا ہے وہ سب چیزیں آج کی ڈیٹ میں ان پروڈکٹس میں ہے ہی نہیں بٹ آپ کریں کیا آپ اس کو کیسے سمجھ سکتے ہیں پار ایک اگزامپل لکھ سابون کے ایڈ آتی ہے دس ارپے کا وہ سابون ہے اس میں دکھاتے ہیں چندن ہے گلاب دودھ ہے ملائی ہے اور موشیرائزر ہے اب سب دودھ گلاب اور چندن کے اگر آپ کوس نکالے تو شاید وہ دس ارپے کا نہیں پڑے گا اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے اگر وہ پروڈکٹ یہاں پہ دس ارپے کا کسٹمر کے پاس آ رہا ہے تو میروفیکچر کی کوسٹ کا دس ارپے ہوگی سر نہیں اب اس کی کوسٹ ہاں مان لیجئے ایک ارپے کی کوسٹ ہوگی پھر اس کو بھی پیسہ دینا ہے اس کا بھی کچھ مار جانا ہے اس کا بھی کچھ مار جانا ہے اور سب سے بڑے تو یہ بیٹھے ہوئے پھر یہ پروڈکٹ ہمیں دس ارپے کا ملتا ہے اب ایک ارپے کے اندر چندن گلاب ملک ملائی یہ سر کہاں سے ڈل سکتا ہے شای نہیں تو اس ایک ارپے کے اندر اس میں ایک ہی چیز ہلتی ہے ان پروڈکٹس کا ویسٹ ڈلتا ہے یہ سارے ویسٹ پروڈکٹس سے یہ پروڈکٹس بنتے ہیں آپ کبھی بھی کوئی مارکٹ میں سوپ یوز کرتے ہیں جو لگس کوئی بھی کرتے ہیں میں بولوں گا نہیں کسی بھی برائنڈ کو ہٹنے کروں گا آپ اس میں آج جائے گئے گا پیچھے اس میں دیکھئے گا دوستو مائی ڈیر فرینڈز وہ جو سوپ ہے وہ ہینڈ واش کرنے کے لئے وہ آفٹر ٹویلیٹ یوز پرپس سے اور اس سے ہم لائف ٹائم نھاتے ہیں کلی رہے اب ہوتا کیا ہے جب یہاں پہ ایک پروڈکٹ بنتے 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 یہاں تک آتا ہے تو کسٹمر ان پروڈکٹس سے لائف ٹائم انسیٹسفائیڈ رہتا ہے نہ تو ان کی سکن گلوئی ہوتی ہے نہ وہ امیتہ بچن کی طرح ہو پاتے ہیں نہ وہ کٹرینا کی طرح دیکھ پاتے ہیں اور نہ ہم شارو خان کی طرح دیکھ پاتے ہیں تو اس کا ملدب کیا ہے کہ یہاں پہ جو پروڈکٹ بنتے بنتے ہیں یہاں پہ فور ایکزامپل ایک پروڈکٹ یہاں پہ ٹین روپیس کا بن رہا ہے تو وہ یہاں پہ آتے آتے کتنے روپیس کا ہوگی ہے ہنڈرڈ روپیس کا اور یہ نائنٹی پرسنٹ پیسہ کہاں پہ انوالڈ ہو رہا ہے ان لوگوں میں اور ہم ان پروڈکٹس کو یوز کرتے ہیں کسٹمر آگے پرموٹ بھی کرتا ہے میں نے والا پیپ سوڈنٹ یوز کر رہا مجھے بہت فائدہ ہوا میں نے ان ڈاکٹر سے میڈیسنز لی مجھے بہت فائدہ ہوا رائٹ ہے میں نے یہ چیز اچھی یوز کری مجھے اچھا لگا مگر کیا ہمیں ان پروڈکٹس کے تروں ان کمپنی کے تروں آج تک کوئی ہمیں کوئی بینیفٹ ملا ہے شای نہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے ٹریڈیشنل مارکٹ چلتی ہے دوستو میں اس کنسیپٹ پر آوں گا جس کو میں آج کی ڈیٹ میں ہم اس کنسیپٹ کو سمجھ رہے ہیں اور جس کنسیپٹ میں آج کی ڈیٹ میں میں انبول ہو چکا ہوں اس کنسیپٹ کا نام ہے نیٹ ورم مارکٹنگ انڈسٹری اس انڈسٹری میں کیا ہوتا ہے اس انڈسٹری میں بھی ایک مینوفیکچر ہوتا ہے جو ان پروڈکٹس کو مینوفیکچر کرتا ہے یہاں پہ بھی کچھ پروڈکٹس ہوتے ہیں مگر یہ سیدھا پروڈکٹس کس کو آجاتے ہیں ڈسٹریبیوٹرز کو اور ڈسٹریبیوٹر یہ پروڈکٹ ڈریکٹس کس کو دیتے ہیں کسٹمرز کو جیسے انڈسٹری میں میں جڑا ہوگا ہوں وہ ہیلتھ نیوٹریشن اینڈ بیوٹی کیر اینڈ پرسنل کیر کے پروڈکٹس بنانے والی پورے وائلڈ میں سب سے لیڈنگ برینڈ ہے اور ہمارے سب ہی پروڈکٹس نیچرل ہوتے ہیں تو ہمارے مال نیتے ہیں فوریور لیویں پروڈکٹس میں جس انڈسٹری میں جس کمپنی میں میں جڑا ہوں اس کمپنی کا نام ہے فوریور لیویں پروڈکٹس ایفل پی ایفل پی کیا کرتے ہیں ایفل پی ایک مینوفیکچر ہے یہ پروڈکٹس کو مینوفیکچر کرتے ہیں یو ایسے فینکس ایریزونا میں اپنی لائپ کے اندر اپنے سائنٹس کے تھو اپنے الویرہ پلانٹیشن کے تھو بڑے ہی زبردست طریقے سے اس کو مینوفیکچر کرتے ہیں قولیٹی کا خیال لگتے ہیں اور یہ ڈیریکٹ پروڈکٹس کو بھیجوا دیتے ہیں ہمارے ڈسٹریبیوٹرز کو اور ہماری کمپنی میں ڈسٹریبیوشن لینے کے لیے کوئی انویسمنٹ نہیں ہے نو انویسمنٹ آپ نے سیدھا کیا کریں ان پروڈکٹس کے مینوفیکچررز سے جانگاری ملی اور ان پروڈکٹس کا آپ کیا بنگے ڈسٹریبیوٹر بنگے جس میں کوئی انویسمنٹ نہیں ہے اب آپ کو یہ پروڈکٹ اچھے لگے اب ڈسٹریبیوٹر نے کیا گرا یہ پروڈکٹ ڈیریکٹلی کس کو موچا دی کسٹومرز کو اب آپ دیکھ کے ہراب جائیں گے دوستو جو پیسہ یہاں پہ اس اس والے سسٹم میں نائنٹی پرسنٹ پیسہ جو بٹ رہا 60% پیسے ان لوگوں کو اور ان کو ہٹا کے یہ سیدھا 70% OF the کسہ پروڈکٹس کس کے کی پاکٹ میں ڈال دیا مائنڈی ریپرنس ڈسٹریبیوٹر کی پاکٹ میں اور 30% پیسہ کمپنی بس رہتا ہے ابھی ڈسٹریبیوٹر اسی سیوٹی پرشنک پیسے سے آج کی ڈیٹ میں ملینز او فیملی آج ملینہ رز بن چکے ہیں ملینز آف فیملی آج بلینیز بن چکے ہیں اور ملینز آف فیملی اپنے ڈریم ہاؤس کو انجائے کر رہے ہیں ملینز آف فیملی آج کار پلانز لے چکے ہیں آج ملینز آف فیملی ہماری اس کمپنی کے تھو اس کنسپٹ کے تھو نیٹو مارکٹنگ کے تھو انٹرنیشنل ٹرائول لے چکے ہیں صرف ہم نے کیا کر رہا یہ جو بیچ کے میڈل مینز تھے ان کو ہم نے ہٹا دیا اور جو بیچ کا پیسہ تھا وہ کس کی پاکٹ میں ڈال دیا ان ڈسٹیبیوٹرز کی اور انڈسٹیبیوٹر کون ہوتے ہیں یہ کسٹمرز ہوتے ہیں ماندیجے آپ نے ہمارا کوئی پروڈکٹ یوز کر رہا اور آپ ان پروڈکٹ سے سیٹسفائیڈ ہیں اور سیٹسفائیڈ ہونے کے بعد اپنے نیئر انڈیئر میں ان پروڈکٹس کو ریکمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو بھی کمپنی موقع دیتی ہے کہ آپ کسٹمر نہیں آپ ہمارے پارٹنر بھی بن سکتے ہیں اور اس پارٹنر بننے کا کمپنی آپ کو سیونٹی پرسنٹ کا حصہ دار بناتی ہے دوستے یہی ایک ایسا کنسٹ ہے جس کو میں انجوائے کر رہا ہوں اور میں نے اس کو جب سٹارٹ اپ کر رہا تھا میں نے بھی پارٹ ٹائم کرنا شروع کر رہا تھا اور پارٹ ٹائم کرتے کرتے میں اس کمپنی میں ڈسٹیبیوٹر بنا اور آج اس ڈسٹیبیوشن چینل کے تھو آج میرے ٹیم کے اندر ٹین لیک روپیز کا پروڈکٹ موو پر مند فور اگزامپل اگر مجھے ٹین لیکس کا زیادہ نہیں کہتا میں اگر مجھے فائی پرسنٹ بھی ملتا ہے تو مائی ڈیر فرنس جی ہوتا ہے ففٹی تھاؤزن روپیز اور یہ ڈسٹیبیوشن چینل کیسے بنے گا اس میں آپ کو کمپنی سپورٹ کرے گی سسٹم سپورٹ کرے گا ہم سپورٹ کریں گے میں سپورٹ کروں گا اور اس ڈسٹیبیوشن چینل کے چھو ایک عام ویکتی دھیرے دھیرے خاص ویکتی بننا شروع جاتا ہے جو دھن سکھ بیبتہ پروسپریریٹی ہیلتھ ویلت ہیپنیس کار بینگلوز جو انکہ ڈریمز ان لوگوں کے پورے ہو رہے ہیں دھیرے دھیرے ہمارے بھی پورے ہونے نکھ جائیں گے صرف و صرف اس کنسپٹ میں آگے جس کو ہم کہتے ہیں نیٹ و مارکٹنگ یہ پروڈکٹس کو پہنچانے کا ایک نیا طریقہ یہ ٹونٹیتھ سینچوری کا ایک نیا طریقہ ہے جس سے اب آنے والے ٹائم میں بزنس انڈیا میں بھی شروع ہونے والا ویسٹرن کنٹریز کے اندر مور دن فیفٹی پرسنٹ آف دہ بزنس اس لئے ان کی ایکنومی سٹرونگ ہے ابھی انڈیا کے اندر بھی دیرے دیرے اس کا چلن آ رہا ہے نیٹ و مارکٹنگ اور ابھی اس میں صرف ون پرسنٹ my dear friends ابھی کوئی دیری نہیں ہوئی ہے لیٹ نہیں ہوئی ہے اگر آج ہم اس کنسپٹ کو سمجھ رہے ہیں اچھا لگ رہا ہے تو آپ لوگ بھی اس ڈسٹیبیوٹر چینل کے چھو اس سیبنٹی پرسنٹ پیسے کو انجوائے کر کے اپنے یہ سارے ڈریمز فولفل کر سکتے ہیں اور اس کنسپٹ کو پورا کرنے کے لیے ہماری کمپنی ایک سیو کر رہے ہیں اس کمپنی کا نام ہے فور ایور لیوینگ پروڈکٹس فور ایور لیوینگ پروڈکٹس کے فور ایور لیوینگ پروڈکٹس کے اگر بارے میں آپ کو میں بتاؤں یہ لارڈ 38 ایئر سے رن کر رہی ہے اور مور دن 160 کنٹریز میں اپنے بزنس کو اپریٹ کر رہی ہے اور ان کے پاس ہیلتھ نیوٹریشن بیوٹی کیر پرسنل کیر ہوم کیر کے پروڈکٹس ہیں تو کمپنی کا ترنوور جو ہے مور دن 18,000 کروڈز کا کمپنی کا ترنوور ہے بداؤٹ اینی سنگل ایڈویٹیزمنٹ آپ نے ان پروڈکٹس کے ایڈ ٹی وی میں کبھی نہیں دیکھی ہوگی نہ شاہ رکھان نہ مطبچے نہ کیٹری نکیب نہ کرینہ کپور ان پروڈکٹس کو کون پرموٹ کرتا ہے ایک کام دیکھتی جو ان پروڈکٹس سے سیٹسفائیڈ ہے یعنی کی کسٹمر اور کمپنی موقع دیتی کہ آپ اس کمپنی کے کسٹمر کے ساتھ ساتھ ہماری ڈسٹیبیوٹر بن کے سیونٹی پرسنٹ پیسے کو بھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ کو یہ پروڈکٹس بینیفٹ لگتے ہیں می ڈیئر فرینڈز ابھی جہاں شروعات ہے میں نے شروعات کر دیئے اگر آپ کو بھی اچھا لگتا ہے یہ کنسپٹ آپ کو کچھ اس میں سمجھنا آیا ہو اور اگر آپ اس کے بارے مجھ سے اور ڈیپ نیولیج لینا چاہتے ہو تاہاں مجھے کال کر سکتے ہیں یا مجھے اس نمبر پر مجھے ویٹس ایپ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پروڈکٹس کیا ہیں اور ایک کنسپٹ کیا ہے اور اس سیونٹی پرسنٹ کو کمپنی کیسے ڈسٹیبیوٹ کرتی ہے اس کے لیے ہمارے پر ایک مارکٹنگ پلان ہے اگر اس مارکٹنگ پلان کو آپ فولو کرتے ہیں اور اس سیونٹی پرسنٹ پیسے کو کو آپ انجوائی کر سکتے ہیں میڈیا فرنڈ اگر آپ نوٹ کرنا چاہتے ہیں میرا نمبر نوٹ کر سکتے ہیں ایک فائیو تو سیون زیرو فائیو سکس سیون ڈبل ون نائن ایٹ سیون 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 مجھے سیون ڈیلی سی ہوں اور میرا نام پونید ہے اگر آپ چاہیں تو تو مجھے اس نمبر پر کول یا وٹس اپ کر سکتے ہیں اور اس کنسیپٹ جس کا نام ہے نیٹ ورم مارکٹنگ اور فوریور لیبنگ پروڈکٹس جو اس کمبینیشن کے اوپر اس کنسیپٹ کے اوپر چل رہی ہے اور ورلڈ کلاس لیڈنگ کالیٹی کے پروڈکٹس بنا رہی ہے اور ہمیں ایک موقع دے رہی ہے کہ آپ بھی عام سے خاص وقتی بن سکتے ہیں مائی ڈیئر فرنڈ جب دو روپے کا نورتن تیل بیچنے میں امیتہ بچن جی کو شارو خان جی کو کیٹرینہ کیف جی کو شرم نہیں آ رہی ہے تو مائی ڈیئر فرنڈ ہمیں اس کنسیپٹ میں آنے میں کیوں شرم آ رہی ہے دوستو کہ کہا ہوا بات ہے نا جس نے کی شرم اس کے فٹے کرم تو مائی ڈیئر فرنڈ آپ اس کو آپ پارٹ ٹائم کر سکتے ہیں آپ اس کنسیپٹ کے اندر اگر ایمولف ہوتے ہیں آپ اس کو فل ٹائم کر سکتے ہیں مگر اس کے لئے آپ کو اپنا کیا دینا ہے ٹائم انڈوالف کرنا ہے ہم آپ کے منی میں انٹرسٹیڈ نہیں ہیں ہمیں آپ کا ٹائم چاہیے اور یہ لرننگ پروسائز ہے اس کو آپ کو سمجھنا پڑے گا اس کنسیپٹ کو بیٹھ کے سمجھنا پڑے گا کیسے یہ کنسیپٹ آپ کی لائف کو چین کر سکتا ہے یاد رکھے گا دوستو یہ ٹونٹی ایس سینچوری کا ایک لیڈنگ کنسیپٹ ہے جو آنے والے ٹائم میں سب سے زیادہ ملینئرز اور بلینئرز اسی کنسیپٹ سے بننے والے ہیں ٹھیک ہے آپ کو یہ میری پریزنٹیشن 20 منٹ کی بہت اچھے لگی ہوگی آپ نے میرے لئے اتنا کنٹی ٹائم نگالا اس کو اتنے دھیان سے سنا تھانکیو بیری مرز تھانکیو گوڈ بلیس یو آپ کو پیار در آنے والے بیرس